اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج جو ہمیں سابق پڑھنا ہے وہ ہے بوغر کے لڈو کہ سوالات و جوابات کل جو ہم نے پڑھ لیا ہے وہ تھا بوغر کے لڈو کا کھلا سا آج ہمیں اسی لیسن کے یہ سوال جواب دکھنے ہیں انشاءاللہ آج یہ پوری لیسن ہم مکمل کریں گے اس کا پہلا سوال جو ہے وہ ہے جنگل میں کاٹتے ہوئے لکڑھارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے اسے کیا کہا اس کا جواب ہیوں ہے جنگل میں کاٹتے ہوئے لکڑھارے نے برگت کے پیٹ کی آواز سنی اور اس نے اسے کہا کہ اگر وہ اسے نکاٹے گا تو اس کو انعام ملے گا سوال نمبر دو جو ہے وہ اس طرح ہے گھر آنے پر لکڑھارے اور اس کی بیوی میں کیوں تو تو میں میں ہونے لگی اس کا جواب اس طرح ہے گھر آنے پر لکڑھارے نے بیوی سے کہا کہ مجھے سکت بخ لگی ہے بیوی نے کہا کہ تم نالائک اور نکمے ہو گھر میں کچھ نہیں ہے اور میں خانہ کہاں سے لاؤں اس پر دونوں میں تو تو میں میں ہونے لگی سوال نمبر تین بھوڑے نے لکڑھارے کے گھر آ کر اس سے کیا کہا اس کا جواب اس طرح ہے بھوڑے نے لکڑھارے کے گھر آ کر اس سے یہ کہا کہ جنگل کا بادشاہ لکڑھارے سے بہت خوش ہے اور اس کے لئے انعام بیجا ہے انعام یہ ہے کہ لکڑھارے کی کوئی تین خواہشیں پھوراں پوری ہو جائیں گی سوال نمبر چار جو ہے لکڑھارے نے بور کا لڑو کیوں مانگا اس کا جواب اس طرح ہے لکڑھارے نے بور کا لڑو بور کا لڑو اس لئے مانگا کیونکہ اسے سخت بخ لگی تھی سوال نمبر پانچ لکڑھارے کی بیوی اس سے دولت مانگنے کے لئے بار بار کہتی ہے سوال نمبر پانچ لکڑھارے کی بیوی اسے کیا مانگنے کے لئے بار بار کہتی ہے اس کا جواب اس لکڑھارے کی بیوی اسے مال و دولت مانگنے کے لئے بار بار کہتی رہی سوال نمبر چھے بوڑے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی اس کا جواب بوڑے کے نزدیک سب سے بڑی دولت دل کی سچی خوشی تھی اور آخر سوال نمبر ساتھ جو ہے وہ ہے اس ڈرامے سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس کا جوابی یوں ہے اس ڈرامے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور یہ کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت خوشی مسدت اور دل کا سکون ہے اس کے بعد اس لیسن میں اس کا دوسرا کوئشن جو ہے وہ درجزیل محورات کو جملوں میں استعمال کیجئے کچھ محوری ہی ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے محورا کیا ہے پہلا پاؤں دو دو کر پینا اس کو ہم اس طرح استعمال کریں گے نیک اولاد یعنی اس کا یہ معنی ہے والدین کے پاؤں دو دو کر پیتے ہیں نیک اولاد معنی نہیں ہے اس کا استعمال ہے نیک اولاد والدین کے پاؤں دو دو کر پیتی ہیں اچھا ڈر کے مارے کانپ اٹھنا یہ بھی محورا ہے حمید نے شیر دیکھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھا خاک میں ملنا اشب نے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی دو سا محورا ہے کانٹے بولنا کانٹے بولنا کسی کی راہ میں کانٹے نہیں بولنی چاہیے اس کا استعمال ہے بے سر پیر اڑنا اس کا استعمال ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بے سر پیر کی اڑاتی ہیں اور محورا ہے اس طرح دیستہ پیٹ میں چوہے دوڑنا بوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہی ہیں اس کے بعد ہے اس ڈرامے کا کھلا سا جو میں نے آپ کو لکھوایا اس کے بعد ہے جملہ فیلیہ کی ترکی بن حوی حامد کتاب پڑھتا ہے حامد جو ہے یہ فائل ہے پڑھتا ہے فائل تمام ہے یا جملہ فیلیہ خبریہ کتاب جو ہے یہ مفہول ہے اس کے بعد دوستا جملہ جو ہے بے شک اللہ نیک لوگوں کو نیک بدلہ دے گا اس میں دے گا جو ہے یہ فائل تام ہے فائل تامی مصبت ہے اور اللہ جو ہے یہ فائل ہے نیک جو ہے یہ صفت ہے یعنی مرکب توصیفی یا مفہول لوگوں کو جو ہے وہ موصوف ہے کو جو ہے یہ علامت مفہول ہے نیک جو ہے وہ صفت ہے بدلہ جو ہے موصوف ہے مرکب توصیفی مفہولی جائی بے شک جو ہے مطلق فائل ہے اس طرح ہے استاد کی مدد سے مندر جزید جمہوری کی ترقی بناہی بھی کیجئے حمید میدان میں کھلتا ہے لکڑھارے نے خوب کمائی کی اسلم نے سندیب کی مدد کی آہ اور دوسرا سینٹر جو ہے عابد نے کھانا کھایا حمید فوٹبال کھلتا ہے حمید میدان میں کھلتا ہے حمید فوٹبال کھلتا ہے اچھا حمید جو ہے یہ فائل ہے حمید فوٹبال جو ہے یہ مفہول ہے کھلتا ہے جو یہ فائل تام اس کے بے لکڑھارے نے خوب کمائی کی لکڑھارے جو ہے یہ فائل ہے نیر جو ہے یہ علامت فائل ہے خوب جو ہے یہ صفت ہے کمائی کی فائل تام اسلم نے سندیب کی مدد کی اسلم جو ہے یہ فائل ہے نیر جو ہے علامت فائل ہے سندیب مفہول کی علامت مفہول مدس کی فائل تعم عابد نے ایک خانہ کھایا عابد جو ہے یہ فائل ہے نیا جو علامت فائل کھانہ مفہول وہ کھایا فائل تعم ہے اسی طرح یہ لیسن جو ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کیا یہ نہ صرف پورشن جو ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا